یہ کہہ رہے ہیں جی میں یہ زبیر صاحب نے کوئیس سے پوچھا ہے کہتے ہیں میں تحجد کی نماز ذرا لمبی پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چونکہ حافظ نہیں ہوں اس لیے قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھتا ہوں اور زور سے بھی تلاوت کرتا ہوں کیا میرا یہ عمل درست ہے میں نے سنا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک یہ عمل جائز نہیں ہے یہاں کوئیت میں حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں اس بارے میں رہنمائی فرما دیں زبیر صاحب کوئیس سے دیکھیں ایک کا دکہ ایسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے یعنی ابتداء اسلام میں اس کی گنجائش تھی کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراوی میں وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں تراوی پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کی پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں تو حضرت عمر نے ان کو عبی بن نکاب رضی اللہ تعالی نے بھی جمع کر دیا تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے تو اس لئے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے تو ایسے ایک کا دکہ جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استنبات نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں جو ہمیں عمومی عمل جو اسلاف کا نظر آتا ہے جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اختداء کرے وہ نماز پڑھائے اور غیر حافظ اس کی اختداء میں نماز پڑھے تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ اور رہا مسئلہ کے حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں تو دیکھیں چاروں فقہہ برحق ہیں لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ کیونکہ اگر آج وہاں آج وہاں آکل وہاں تو یہ دین کے ساتھ ایک مزاق بن جاتا ہے اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ افیکٹ بتا چکا ہوں اور میں کیا بتا رہا ہوں ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتب ہے فکر کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدہ ہے تو پھر اسی کو فالو کرے وہ بینک میں انویسمنٹ کر کے ماہانہ پروفٹ لینا اس کی مثال میں دے رہا ہوں کہ جیسے آپ ہنابلہ کے مسلک کو اگر فالو کرتے ہیں نا اس میں کہ جی میں فقہ حنبلی کو فالو کرتا ہوں تو فقہ حنبلی میں پھر امام احمد الحنبل کی جو رائے ہے جو مضبوط ان کے جو فقہ حنبلی میں ایک مضبوط رائے سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ ایک نماز کا جان کر چھوڑ دے والا پھر کافر بھی ہو جاتا ہے نکاح بھی اس کو دوبارہ کرنا پڑے گا تو وہاں پھر آپ ہنفی ہو جائیں گے تو یہ پھر مزاق بن جاتا ہے دین تو ایک فقہ کو فالو کیا تو اس کے تمام مسائل کے ساتھ پھر اسی کو فالو کرنا چاہیے موسیقا موسیقا موسیقی